اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے گرمیوں کی سوغات ٹینڈے کی سبزی جو کہ عمومن لوگوں کو نہیں پسند ہوتی تو آج میں آپ کو ٹینڈے کی سبزی بنانے کی ایسی ریسپی دوں گی اگر کسی کو ٹینڈے نہیں پسند یا پھر ٹینڈے کی سبزی سے چڑتے ہیں تو پھر یہ طریقہ اپنا ہے جو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں تو آج کے بعد وہ لوگ بھی مزے لے کے ٹینڈے کھائیں گے جن کو یہ سبزی بلکل بھی نہیں پسند تو کیسے بننے جا رہے ہیں ریسپی دیکھیں ریسپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ ایرہ مانے رہی تو یہاں پہ میں نے آدھا کلو ٹینڈے لیے ہیں لیکن ٹینڈے میں نے چھوٹے چھوٹے والے لیے ہیں اسے کیا ہوگا کہ ایک تو یہ بہت جلدی گل جائیں گے ٹائم نہیں لگے گا اور یہ چھوٹے ٹینڈے ہیں نرم ہوتے ہیں تو یہ کھانے میں بھی بزیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے ٹینڈوں کو بہت اچھے سے دھوکے ساف کر لیا اور اس کے بعد ہم نے ان کا چھلکہ اتار لینا ہے یہ سارے ٹینڈے جتنے بھی ہیں ان سب کا ہم نے چھلکہ اتار لیا ہے اس کے بعد کیا کریں گے کہ ٹینڈے کی اوپر دو ڈیپ کٹس لگائیں گے کروس میں ایک ایسے ہو گیا بھکل ڈیپ لگائیں گے اور اس کے بعد یہ دوسرا ہو گیا اس طرح سے لیکن اتنا بھی ڈیپ نہیں لگانا کہ یہ جو سلائسز ہیں الگ ہو جائیں چاروں کے چاروں ٹھیک ہے بس اس طرح سے ہم نے ان پہ کٹ لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے پاس ٹینڈے ہیں ان سب پہ میں نے اسی طریقے سے کٹس لگا لیا ہے ان کو سائٹ پہ رکھیں گے اب یہاں پہ ہم سٹفنگ کا مسالہ تیار کریں گے ون ٹیبل سپون پین میں آئل ڈالیں گے آئل ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا دو میڈیم سائز کی پیاز ڈالیں گے چار جوے لیسن کے اور یہ پانچ سے چھے چھوڑے چھوڑے ٹکڑے ادھرک کے ہم ڈالیں گے پیاز کو اور لیسن کو میں نے رفلی بس ایسی کٹ لیا ایک لیسن کو دو ٹکڑوں میں کیا ہے بس اس طرح سے میں نے کٹا ہے بس ایک منٹ کے لیے میں اس کو یہاں پہ فرائی کروں گی ٹھیک ہے ہلکا سا بس ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کیری کیری سیزن میں ہے تو میں آدھی کیری اس میں ڈال دی ہوں اگر آپ کے پاس کیری نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ لیمن جووس ڈالیں لیکن لیمن جووس آپ نے کہاں ڈالنا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی ون ٹیبل سپون بھر کے سابت دھنیا ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سابت سفید زیرہ بھر کے ڈالیں گے دو موٹی والی ہری مرچیں یہ بھی میں رفری کارٹ کے اس میں ڈال رہی ہوں اب یہاں پہ ہم نے ہلکی آج پہ پیاس کو اور ان ساری چیزوں کو اتنا پکانا ہے کہ پیاس ہلکی سی نرم ہو جائے اب زیرہ اور دھنیا جلے نہیں تو میں یہاں پہ ون سے ٹو ٹیبل سپون پانی ڈال رہی ہوں بس دو منٹ پکائیں گے زیرے کی دھنیے کی اور پیاس کی آپ کو ہلکی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو بس چولہ ہم نے بند کر دینا ہے تو یہ دیکھیں پانی ڈرائی ہو چکا ہے زیرے کے بڑے اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے چولہ اب میں نے یہاں پہ بند کیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ہرادنیا ڈالوں گی تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی پودینہ چولہ بند کر دیا ہے پانی جتنا بھی تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے ہلکی سی پیاس نرم ہو گئے یہ بہت زیادہ ہم نے پیاس کو یہاں پہ نرم نہیں کرنا ہے اب اس کو تھوڑا سا یہاں پہ تھنڈا ہونے دیں گے ٹھیک ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں اس میں 1 ٹی سپون ڈالوں گی نمک اس کے علاوہ 1 ٹی سپون میں ڈالوں گی پسی ہوئی لال مرچ جب مسالہ تھنڈا ہو جائے تو یہ چیزیں آپ نے تب ڈال لی ہیں اب ہم نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے تاکہ یہ جو چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں یہ اچھی سی مکس ہو جائیں تو یہ جی مزیدار سی سٹفنگ تیار ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے یہ ساری کی ساری چیزیں ڈالیں گے چوپر میں ٹھیک ہے ہم نے اس کو پیسنا ہے بلکل باریک تو یہ چوپر میں ڈالیں گے اس کے بعد چوپر کا ڈھکن بند کریں گے اور اس کو چوپ کریں گے بلکل باریک ہم نے اس کو چوپ کرنا ہے بس یہ پیسٹ بھی نہ بنے اور یہ باریک بھی ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح کا مسالہ ہمارے پاس تیار ہو کر آ گیا ہے اب آپ اس پوائنٹ پہ لیمن جوز ڈال سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اچھا اس کو تھوڑا سا بائنڈنگ دینے کے لیے میں میں ون ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں بیسن صرف ون ٹیبل سپون ڈالیں گے اس سے زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے اس کو اچھا سا مکس کریں گے تاکہ بیسن اس چیز میں اچھا سا مکس ہو جائے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مسالہ بکھرے گا نہیں اور یہ نکلے گا نہیں تو بس ہم نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے سٹفنگ ہماری یہاں پہ تیار ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے ان کو ڈالیں گے ٹینڈے میں یہ بہت مزیدار بنتے ہیں سمپل سی سٹفنگ یہاں پہ ہم نے تیار کی ہے دیکن بہت ہی مزیدار یہ تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلے ہم ایک کروس میں بھریں گے مسالہ ٹھیک ہے اور پھر یہ جو دوسرا کروس ہے اس میں بھی ہم بھریں گے ٹھیک ہے جتنا آ سکتا ہے ہم اس میں اتنا ہی ڈالیں گے اس کو بہت زیادہ نہیں بھرنا کہ مسالہ باہر ہی آجائے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے اس طرح سے بھریں گے اور اوپر سے جتنا بھی ایکسٹرا ہے اس کو ہم نے صاف کرنا ہے چمچ کی مدد سے یا پھر ہاتھ کی مدد سے آپ اس طرح سے صاف کریں یہ ہو گیا اور اس طرح سے ہم نے سارے ٹینڈے جو ہیں یہ تیار کر لینے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے پاس سارے ٹینڈے تیار ہو کر آگے ہیں سارا مسالہ ہم نے اس کے اندر بھر لیا ہے ان کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اب ہم کیا کریں گے دوسری طرف میں نے آئل لیا ہے آدھے میں نے ٹینڈے اس میں فرائی کر لیا ہے اور آدھے میں آپ کے سامنے فرائی کروں گی آنچ کو ہلکا کریں گے جب آئل گرم ہو جائے گا اور مسالے کی سائٹ ہم آئل کی طرف رکھیں گے ٹھیک ہے ہلکا سا یہ جب کلر آ جائے گا ایک سے دو منٹ بس ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس کی سائٹ چینج کریں گے اگر آپ فرائی نہیں کرنا جاتے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے آپ فرائی نہ کریں ٹھیک ہے میں ان کو تھوڑا سا فرائی کروں گی اس سے تھوڑا سا اور اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بس اس طریقے سے جب یہ والا کلر آ جائے گا تو ہم ٹینڈوں کو نکال لیں گے ٹوٹل دو منٹ میں نے ان کو فرائی کیا ہے وہ بھی مسئلے والی سائٹ سے تو یہ جی فرائی ہو چکے ہیں ان کو ہم نکال لیں گے اب ان کا مسئلہ تیار کریں گے میں نے وہی آئل ڈالا ہے ہاف کپ جس میں ہم نے ٹینڈے فرائی کیے تھے دو میڈیم سائز کی سلائس میں کٹی ہوئی پیاس ڈالیں گے آنچ کو یہاں پہ تیز کریں گے اور پیاس کو یہاں پہ ہم کریں گے فرائی اور ہلکا سا پیاس کو نرم ہونے دیں گے جب پیاس نرم ہو جائے گی تو میں اس میں ون ٹیبل سپون تازہ کٹا ہوا لیسن ادرک ڈالوں گی اور یہ جو مسالہ سٹفنگ کا بچ گیا تھا یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اور مزیدار ہو جائے اور اس کو دوبارہ سے بھونیں گے ٹھیک ہے ایک سے دو منٹ میڈیم آج پہ ہم نے اس کو بھوننا ہے تاکہ پیاس مزید ہلکی سی نرم ہو جائے اور یہ جو سٹفنگ والا مسالہ ڈالا ہے یہ بھی تھوڑا سا بھون جائے اس کے بعد ایک بڑے سائز کا میں ٹیماتر ڈال بھی ہوں میڈیم سائز کا ہے تو آپ دو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی سبزی اگر آپ اس کو تھوڑا سا سپیشل طریقے سے بنائیں تو میرا نہیں خیال کہ سبزی سے زیادہ مزیدار کوئی چیز بن سکتی ہے ٹھیک ہے اسی پوائنٹ پہ آپ نے 1.5 ٹی سپون نمک ڈالنا ہے جو کہ میں بھول گئی ہوں بہت معذرت اس چیز کے لیے اب دوبارہ سے ہم اس کو بہت اچھا سا بھونیں گے بھونائی ہم نے اچھی کرنی ہے تاکہ مسالے کا فلیور نکل کر آئے اس کے علاوہ 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مش میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور آنچ کو میڈیم کریں گے بس اب ہم اس کو بھونیں گے 2 سے 3 منٹ تک بھونیں گے جب تک یہ مسالہ یک جان نہیں ہو جاتا ٹیمارٹر بلکل گھل نہیں جاتے 2 منٹ بھی لگ سکتے ہیں 3 منٹ بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے بس میں اس کو بھون رہی ہوں تو 2 سے 3 منٹ کے بعد اب دیکھیں مسالے کی یہ شکل آگئی ہے بڑا اچھا سا مسالہ بھون چکا ہے ٹیمارٹر اس میں گھل چکے ہیں اب آنچ کو ہلکا کر دوں گی اور اب ہم اس میں یہ ٹینڈے ڈال دیں گے ٹھیک ہے جتنے بھی ٹینڈے ہیں ہم سارے کے سارے ڈال دیں گے اگر آپ کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ ایک کپ اس میں پانی ڈال کے اور ہلکی آنچ پہ اس کو دم پہ رکھ دیں تقریباً 15 سے 20 منٹ ہم اس کو پکائیں گے ٹینڈے ہمارے اچھے سے نرم ہو جائیں گل جائیں 15 منٹ کے بعد میں یہاں پہ ڈھکا نٹاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ ٹینڈے ہمارے مزیدار سے تیار ہو چکے ہیں میں نے آپ کو 20 منٹ کا کہا تھا لیکن میں نے بیچ میں چیک کیا تو یہ بس گلے ہوئے تھے تو آپ بھی بیچ میں ضرور چیک کر لیجئے گا تھوڑی سی ہری مرچیں پانچ سے چھی ادر ڈالوں گی تھوڑا سا ہرا دنیا ڈالوں گی اچھی خوشبو کے لیے ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو مکس کریں گے اگر آپ کو بیچ میں لگے کہ ٹینڈے نہیں گلے تو آپ اس میں پانی ڈال کے بھی اس کو گلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو کور کریں گے ایک منٹ کے لیے دم پہ رکھوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے پلیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں جی مسالے دار اور ٹھیر ساری گریوی کے ساتھ مزیدار ہمارے ٹینڈے تیار ہو چکے ہیں یہ بہت مزیدار بنتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کسی کو ٹینڈے نہیں پسند تو وہ ٹینڈے تو چھوڑ دے گا لیکن یہ مسالہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ یہ اتنے مزیدار مسالے والے ٹینڈے ہیں یہاں پہ میں ٹرائے کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ٹینڈے بلکل گل چکے ہیں آپ نے یہ رسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے مجھے ضرور بتائیے گا